پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ فیصلہ کن مرحلے میں داخل چیرمن عمران خان نے رابطے تیز کر دیئے وفاقی حکومت نے درانے دھمکانے کا سلسلہ تیز کر دیا رانہ سنولہ کی وزارت داخلہ نے پنجاب، خیبر پختونخواہ، آزاد کشکمیر، گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریز، چیف کمیشنر اسلام آباد اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کو مراسلے بیج کر خدشات سے آگاہ کیا مراسلے میں بتایا گیا کہ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق عمران خان کے ساتھ عوام کو بھی خطرہ ہے بڑے پیمانے پر بم دھما کے آئی ایڈی حملے سے انکار نہیں کیا جا سکتا عمران خان پر وزیر آباد میں بھی حملہ ہو چکا ہے، ایک شخص کی جان بھی جا چکی ہے وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹریز کو لگ بھیجا ہے کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جائیں ادھر اسلام آباد پولیس نے چھبیس نومبر کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے جس کے مطابق اس ہفتے فیض آباد مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹریفک کے لئے متبادل پلان ہوگا، اندرون شہر ٹریفک رما رہے گی فیض آباد بسڈا اور مارکیٹ بھی جلسے کے دوران بند ہوگی فیض آباد پر پولیس اور ایف سی اور رینجرز کی نفری تائینات کی جائے گی ایف سی کے مزید پندہ سو اہلکار بھی طلب کیے جا رہے ہیں ادھر عمران خان نے چھبیس نومبر کے لیے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں سے تیاریوں پر ٹیلی فونک رابطے شروع کر دی ہیں اور لاہور سے راولپنڈی روانگی کے معاملات پر مشاورت کی ہے ٹیلی فونک رابطوں میں پارٹی رہنماؤں نے عمران خان کے ہیلیکاپٹر سے راولپنڈی پہنچنے پر اتفاق کیا ہے راولپنڈی میں قیام کتنا طویل ہوگا اس کا فیصلہ چھبیس نومبر کو راولپنڈی میں ہی کیا جائے گا عمران خان کہتے ہیں کہ کافلوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں